نہیں مال تو کمانا ہے لیکن اس کا استعمال صحیح ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خرج کرنے کے لیے بتایا ہے وہاں خرج وَأَسَّلُونَكَ مَعَذَا يُنْسِقُونَ وہ لوگ اے نبی آپ سے خوشتے ہیں کہ پیسہ کو کہاں خرج کریں کہاں خرج کریں کُل مَعَن فَقْتُم مِنْ خَيْرِن فَلِنْ بَعْرِ دَيْنِ وَالَّقْرَبِينَ آپ کہا دیجئے کہ جو کچھ تم خرج کرتے ہو اپنے ماں اور باپ پر خرج کرو وَالَّقْرَبِينَ فَرَقْنَي رِشْتِ دَعْرَا فَرَخْرَوْا وَالْيَتْعَامًا وَالْمَسَاقِينِ وَبْنِ السَّبِيلِ اور یقینوں پر خرج کرو مسکین پر خرج کرو مسکین اور فقیر میں تھوڑا سا کا فرق ہے مسکین ہو ہے جس کے پاس پیل پلے کھانے پینے کا نہیں ہو اور فقیر ہو ہے جس کو کچھ کھانے پینے کے لیے ہو مگر غریب ہو سیریت کی نظر میں نساب کا مالک نہیں ہے مسکین ہو ہے جس کے پاس کچھ پیل پھر خرج کرو مسافر کے اوپر بھی خرچ کرو قرآن بتائے گے کہا کہ خرچ کرو اور نس کے راوہ جہاں دینی کام ہوتا ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے متعلقہ جو بھی کام ہوں اس میں خرچ کرو اگر آسکر مسلمانوں کا پیسہ کہاں خرچ کرو تو معلوم ہے تو مریا کراتا کا انسان کی زندگی میں دو حالات ہیں ایک سکتا ہے جو نعمت کی حالت ہیں اس لئے میرے بھائیو ضرورت اس بھائیو کہ ہم لوگ اپنے زندگی کو ستھایاں نماز کے پائند ہو جانے ہیں اور اللہ تعالی کا ذکر کرکہ ذکر بہت برین چیز ہیں دو شیف اسکروا اللہ کا سیر اللہ رکم تستکون اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا کہ تم کامیاب عدالت آج کل ہم لوگ اللہ کو یاد کرتے وہ بہت ہی کم قرآن کریم میں کہا منافق کی علامات اولا اسکرون اللہ اولا منافق کی بہتان ہے جو اللہ کو بہت کم یاد کرتے شیفی بھائی کا تذکرہ دیتے مکان جائرات کا تذکرہ دیتے ہر سب سے زبان پر دیتے مگر ذکر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا یہ آج کب بہت کم لوگ ایسے کل میں تیب لا اناہ اللہ تعالیٰ کی ذکر اور سب سے بہترین ذکر اس ذکر کو یا ہے اور اس کے تعلیم ہوں لا ایلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محمد اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا ہم کو کوئی خاص ذکر چاہ جائے جس کے ذریعے ہم آپ کو یاد کریں کیونکہ ہم نبی ہیں تو ہم کو ایک خاص ذکر دیتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پرو لا اناہ اللہ یہ کلمہ پر کہا جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ہر شخص پر رہا ہے لا اناہ اللہ ہم نبی ہیں ہمارا مقام چاہتے ہیں تو کوئی خاص پرویزنیل نہیں ہے اپنے میں سے سکھائیے ہر آدم میں چاہتا ہے کہ ہم سب سے ان سے کوشت کر رہے ہیں تو ہم کو وہ چیز حاصل دھو جو دوسروں کھنے دنیا والے جو دنیا میں چاہتے ہیں کہ اگر اس نے ایک لاکھ کے گاہی خریدی ہے تو ہم دھو داکھ والا ہی نہ ہوں ہم ہمارا اس ٹندر ہونا چاہتے ہیں تو دنیا والے دنیا میں ایک دوسرے سے سب تک کرتے ہیں لیکن جو ہم جانے ہیں اسلام تھے اور یہاں ایک کرام تھے یہ دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھا کیونکہ پرانے کریم میں فست عبقل خیرات نیکیوں میں سے آگے بڑھا نیکیوں میں کمپوزیشن سکھتے ہیں نیکیوں میں کمپوزیشن آگے بڑھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے پوچھا کہ ہم کو ایک خاص زکری دیجئے اللہ والے اللہ کے جو دنیا موسیٰ علیہ السلام ہم نبی ہیں ہم کو خاص چاہیے اللہ تعالی نے کہا ہے کہ تمہیں پتا نہیں ہے ہماری عادت اور ہمارا طریقہ معلوم ہے کہ جو چیز زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کو ہم پوری دنیا میں عام کر دیتے ہیں جو چیز زیادہ قیمتی ہوتی ہے اللہ کا یہ قریقہ ہے یہ سنت ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میرا یہ قریقہ ہے جو چیز زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کو پوری دنیا میں عام کر دیتا ہوں تم نہیں دیکھتے کہ پانی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے اس لئے ہم نے پوری دنیا میں اس کو عام کر دیا ہوا بہت قیمتی چیز ہے اس کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا اس لئے ہوا کو بھی ہم نے پوری دنیا میں عام کر دیا ہے ہمارا طریقہ ہے جو زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو ہم عام کر دیتے ہیں سستہ کر دیتے ہیں نمک میں سب کو ضرورت ہے تو نمک آنے بھی سب چیزوں سے سستہ ہیں پانی سونے اور چالی سے زیادہ قیمتی چیز ہے یہ ہوا سونے اور چالی سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے ایک آدمی کو پانی نہیں ملے تو پوری دنیا کو بیچ کر ایک کلاس پانی حاصل کر گئے چاہاں پوری دنیا ہی بیچ کر ایک کلاس پانی کو نہیں لینا پڑے پورے گھر کا سونے اور چالی کو پیش کر ایک کلاس پانی کے اگر ضرورت پڑے گی تو وہ سارا سونے اور چالی کو ہوا لوگ کر گئے تو یہ پانی ہوا سب سے زیادہ قیمتی چیز تھی پوری دنیا میں عام کر گئے اسی طریقے سے کلمہ تیم لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ایمان ہے اس کے بغیر کوئی مومن نہیں ہوگا اس کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا اس لئے ہم نے کلمہ تیم لا الہ الا اللہ کو اتنا عام کر دیا کہ اس کو نبی بھی پڑھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے بھی پڑھا تو حضرت نوہ علیہ السلام نے بھی پڑھا ہے حضرت موسیٰ کلمہ اللہ نے پڑھا ہے تو حضرت عیسیٰ روح اللہ نے پڑھا ہے یہاں بھرکے آخری نبی خاتم نبی محمد صلی اللہ علیہ السلام نے بھی پڑھایا من قال لا الہ الا اللہ صدر صدر جنت کہ جو کلمہ پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے تو یہ ذکر کا مطلب بھی ہوا کہ اللہ کو یاد کر دے اس کے لئے مختلف کلمات ہیں سبحان اللہ کا بھی کہے الحمدلہ بھی پڑھا ہے سب سے زیادہ پاور لا الہ الا اللہ اور یہ افضل ہے جو پھوری دنیا وانے دنیا یہ ذکر اور نماز کی پاوری مسلمانوں کو کرنے چاہے گی انشاءاللہ نماز کہیں گے ایسے کہ کہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمد لکھوں سے قطع فرمائیں اور اخلاص کے ساتھ کریں گے اللہ تعالیٰ کی محمد پہیں اور اللہ تعالیٰ کی حضرت اس کا نام ہے اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی پہ جنت میں جائیں گے ہم چاہے اتنا نماز کریں اتنا روزہ ذکر میں ضرور شریف یہ آتا ہے ذکر میں سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ امید رکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ امید رکھیں جو اللہ کی رحمت پہ ہوگی تو ہم جنت پہ جائیں گے نہیں تو یہ عمل بلکل بے کارا ہے چاہے اتنا عمل کبھول اس لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ امید رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کرنے کی توفیق قطع فرمائیں اور ذکر کرنے کی توفیق قطع فرمائیں اور ذہمت کا امتماع بنائیں